آپ خود بتائیں کہ مسلمان تو ہر پانچ نماز پانچ وقت کی نماز کے بعد دعا میں یہ کہتا ہے ہے نا آپ کو پتائیے وہ دعا ہی اللہ سے یہ مانگتا ہے کہ یا اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب کر یا اللہ کافروں کو نیست و نابود کر دے اور مسلمان اپنے لٹریچر میں مدرسوں میں اپنے بچوں کو یہ نہیں پڑھاتا کیا کہ ہر مسلمان ہی صرف جنت میں جائے گا باقی سب جہنم میں جائے گا لیکن آپ ان کے پروپیگنڈی کی انتہا دیکھیں کہ کنوکٹ ایک آدمی کو کیا جاتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ سارے مسلمان جنم میں جائیں گے لیکن جو ایک ایک مسلمان یہ بات کہہ رہا ہے چوبیس گھنٹے اس کو گناہ نہیں قرار دیا جاتا تو یہاں پہ کمزوری ہے ہر این آر آئے کو اور ایوین انڈیا میں رہنے والے ہر بھارتی کو اپنے دیکھیں اس میں سیکیلوریزم کو جو لے کے آ جاتے ہیں اگر نہیں جی ہم سیکیولر ہیں you remain سیکیولر no problem it's not defense of hinduism it is defense of your country بھائی یہ country کی base hinduism ہے یہ ایک hindu majority country ہے یہاں پہ آپ کے دھرم کا start ہوا ہے یہیں کہ آپ کا دھرم پھلتا پھولتا ہے آپ اگر اس کا دفاع نہیں کریں گے صرف اس لیے کہ سیکیولرزم تو وہ جو باقی ہیں ہیں سیکیولرزم کے ڈرامے کرتے ہیں دیکھیں دیوبند کے مدرسے کے آپ کو مثال دے دوں دیوبند کا مدرسہ دو حصوں میں تقسیم ہوا 1947 میں جمعیت علماء ہند ہوتی تھی یہ لوگ جب پاکستان گئے تو جمعیت علماء پاکستان بنایا جمعیت علماء پاکستان دیوبند مدرسہ آف پاکستان کہتا ہے کہ we will not allow secularism in پاکستان جبکہ یہی جمعیت علماء ہند دیوبند مدرسہ آف انڈیا کہتا ہے کہ only possibility for انڈیا is to remain secular اندازہ لگائیں اپنی نماز میں اپنی دعاؤں میں یہ secular کیوں نہیں ہے پھر اس وقت یہ کیوں دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ تمام ہندوستانیوں کو فتح نصیب کر اس وقت تو آپ ان کی مسجدوں میں جا کے دیکھ لیں پانچ وقت کی نماز کے بعد ملہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ کفار پہ مسلمانوں کو فتح نصیب کر آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں کے علاوہ باقی سب ان کے لئے کفار ہیں کافر ہیں اور ان کو نویس تو نابود کر یعنی برباد کر دے ان کو زمین میں گاڑ دے یہ دعا کرتے ہیں اور آپ اپنے secularism کے ڈرامے کو لے کے چل رہے ہیں دیکھیں انڈیا میں secularism ہی ہونا چاہیے لیکن true secularism تو آپ ہندو جو ہے وہ secularism کی پیپوڑی بجاتا رہتا ہے مسلمان اس کی طرف جاتا نہیں آپ انگلینڈ میں یہ مثال دیکھ لیں کہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے کس قسم کا ان کا پروپیگنڈ ہے یہاں کے منسٹر کتنے ہیں ہندو کی پوزیشن پہ ہیں ہندو کوئی اس کا خیال ہی نہیں کر رہا اب اس ایشو پہ یہاں پہ نرائز کا ایک گروپ ہے ریچ کے نام سے وہ اس پہ بڑا ورکنگ کر رہے ہیں اور اب اس کو چھوڑا نہیں جائے گا یہ نہیں ہے کہ کتاب بند ہو گئی ہے تو اس کا مطلب اب اسیو ختم ہو گیا اس کو انجام تک پہنچانا ہوگا اس پہ لیگل ایکشن بھی لے سکتے ہیں اس پہ ہر ہندوستانی کو پوچھا جائے بیٹش گورنمنٹ سے کہ یہ کس حساب سے آپ چار سال سے یہ کتاب پڑھا رہے ہیں ادھر تو پلیز کم فورورڈ این آرائز اور ہندوستانیوں جہاں بھی ہیں چاہے آپ ہندوستان میں ہیں کہ باہر رہتے ہیں اپنے دیش کا دفاع کریں آپ اپنے دھرم کا دفاع کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا گھنٹری سیکیولر نہیں رہے گا اگر اس کو آپ پیور اوریجنل جینیون سیکیولر بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے سب کو برابر کریں یہ نہیں ہے کہ آپ اپیزمنٹ میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ہیں راج دیپ سردے سائی ٹائپ کے لوگ یا برخہ دت کے ٹائپ کے لوگ ندی ہے یہ ساگری کا ہے یہ ارونہ دتی ہے یہ کچھو ہے یہ سب پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ دوسری طرف کی سازشوں کو آپ سمجھیں تو پلیز اس ایشو کو سیریس لی لیں اور اپنے دیش اپنے دھرم کے دفاع کے لیے آگے بڑھیں لیٹرز لکھیں آثورٹیز کو دنیا کو بتائیں ایف ایٹی ایف پہ پاکستانی بھر بھر کے لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ہم تو پیس فل ہیں ہماری یہ ہے وہ ہے کتنے انڈیا لکھتے ہیں ایف ایٹی ایف کو ٹویٹ بے شک آپ کر دیتے ہیں سوشیل میڈیا ہی نہیں ہے صرف سوشیل میڈیا ایک آویرنس کا فورم ہے جس میں آپ ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کرتے ہیں لیکن آپ کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یو این کے پیج پہ جائیں اس میں مختلف راپورٹرز ہیں مختلف کمیٹیز ہیں ہر ملک کی پارلیمنٹ ایمپورٹن ملک جتنے بھی ہیں انگلینڈ ہے فرانس ہے پھر یوروپین پارلیمنٹ ہے امریکہ کی کانگریس ہے جرمنی ہے اسپین ہے کینیڈا ہے آسٹریلیا ہے ان سب ملکوں کی پارلیمنٹ کے پیجوں پہ جائیں وہاں سے آپ مختلف کمیٹیز ہیں ان کو اپنے دیش کے اچھے چیزوں کو بتائیں اور آپ کے دیش کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ بتائیں آفٹر آل یار آپ دیکھیں مزاق کے انتہا کہ ہندویزم سے زیادہ پیسفل ریلیجن کونسا ہے مجھے کوئی ہسٹری میں ایک بار ایک کوئی ایسی ایویڈنس نکال کے دکھا دے جس میں ہندو سینہ نے جا کے کسی مسلمان یا کرسچن یا کسی اور دیش پہ حملہ کیا ہو یا ان کے اوپر جا کے زبردستی ان کو ہندو بنایا ہو یا کچھ ایسا ہوا ہو پھر بھی آپ کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورتیں اب میں آتا ہوں اپنے آج کے دوسرے اور امپائر کا ریوائیول وہ آپ پہلے تو یہ ویڈیو دیکھیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح طیب عرب گان صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ آٹومن امپائر کا ریوائیول ہوگا ترک صدر طیب بردوان کا کہنا ہے کہ جنگ عظیم اول کے بعد آیت کی جانے والی پابندیوں کے خاتمے کے بعد ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے عثمانی دور زندہ ہوگا بیت المقدس ہمارا ہی جائے ترک پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر کا کہنا تھا کہ دنیا بھر کے آنٹی فورچز پر فلسطینی قوم اور دنیا بھر کے مزلوم مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرنے پر فخر ہے ترک صدر کا مزید کہنا تھا کہ انہیں فخر ہے کہ ان کا ملک قوم اور حکومت سب مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں مزید کہا ہے کہ جنگ عظیم اول میں جس مقدس سہر کے لیے آپ دیدہ نصروں سے چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے اسے بیت المقدس میں آج بھی سلطن عثمانیہ کے مزاحمت کی آثار موجود ہیں تو عزیز دوستوں آپ نے دیکھا طیب عرب گان کیا کہہ رہا ہے اپنی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ عثمانی دور تو واپس آئے گا اب آپ سادش کو سمجھیں میں کافی عرض سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک امپیریالسٹک ڈیزائن ہے یہ ایک نیکسس آف ایویل ہے جو چائنہ کی سپرویزن میں چلنا شروع ہو چکا ہے دیکھیں میں نے پچھلے کچھ عرصے پہلے ایک ٹویٹ لگائی تھی کہ چائنہ نے کہا ہے پاکستان کو کہ آپ کو امپا کو لیٹ کرنا ہے مسلم امپا کو لیٹ کرنا ہے یہ امپا کا چورن بڑا خطرناک ہے اور یہ چائنہ پاکستان کو پش کرے جا رہا ہے ترکی اور پاکستان یہ جو دو شیطان ملک ہیں یہ امپا کے نام پہ ایک نیا اوٹومن امپائر قائم کرنا چاہتے ہیں نقشے کی طرف جائیں ہندوستان سے شروع ہوں اور یورپ کے دروازے پہ آ جائیں گریک کے پاس اس کے بیچ میں پورا مسلمان ایریا ہے خطرہ ان کے لئے کیا ہے انڈیا اب انڈیا کے اوپر آتے ہیں دیکھیں کوئی آئیں بائیں شائع نہیں کہ حدیث ہے کہ نہیں ہے حدیث ہے نبی پاک نے یہ صاف الفاظ میں کہا ہے کہ غزوہ ہند ہوگی غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک خود شامل ہوتے تھے انہوں نے کہا ہے کہ اگر میرے مرنے کے بعد بھی ہندوستان پہ فتح ہوگی نہ تو میں سمجھ لیں کہ اس جنگ میں شامل ہوں گا تو اس کو آپ جنگ نہیں کہ سکتے اس کو آپ غزوہ کہیں گے اسی لئے یہ غزوہ ہند ہے انہوں نے یہ مبارک بات دی تھی اپنے پیروکاروں کو کہ ہندوستان فتح ہوگا اور وہاں پہ قیامت دنیا میں اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا ہندوستان کا ایک ایک مندر نہیں توڑ دیا جائے گا ایک ایک بت نہیں توڑ دیا جائے گا اور وہاں پہ ایک ایک ہندو کو مسلمان نہیں کر دیا جائے گا یہ حدیث ہے موجود حدیث ہے تو لاکھوں ہیں اس کے اوپر کیوں زور ہے یہ سب کانٹیننٹ میں پاکستان بنگلہ دیش انڈیا کے مسلمانوں کو غزوہ ہند کا چورن بہت زیادہ چٹایا جاتا ہے یہ پولٹیکل ہے اب اس میں ترکی شامل ہوئے اب یہ ترکی کیا عرب گان کیا آپ نے جو اس پیچ دیکھی جو اس کے بارے میں پاکستان ٹیلی ویزن جو ریپورٹ کر رہا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیروسلم بیت المقدس مسلمانوں کا شہر ہے اور ہم اس کو واپس لے لیں گے بھائی مجھے کوئی یہ بتا دے کہ یہ مسلمانوں کا شہر کب سے ہو گیا اسلام میں جب نیا نیا اسلام آیا تھا تو نماز جو پڑھی جاتی تھی وہ کعبہ شریف کی طرف رکھ کر کے نہیں پڑھی جاتی تھی وہ جیروسلم بوت المقدس کی طرف رکھ کر کے پڑھی جاتی تھی اور پھر ایک مدینہ میں ایک مسجد اور کئی سالوں بعد کی باتیں یہ کیونکہ اسلام کے آنے کے تیرہ سال بعد تیرہ سال بعد ہجرت ہوئی ہے اور ہجرت کے بعد کچھ عرصے بعد مدینہ میں ایک مسجد ہے مسجد قبلتن مسجد قبلتن میں جب ہمارے نبی پاک نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب قبلہ چینج ہو گیا ہے اب آپ نماز جیروسلم کی طرف رکھ کر کے نہیں پڑھیں گے اب آپ مکہ کھانہ کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھیں گے تو اس مسلمانوں نے تو ختم کر دیا نا اور اس وقت جیروسلم یعودیوں کے پاس تھا کرسچنز کے پاس تھا مسلمانوں کے پاس نہیں تھا یہ دوسرے خلیفہ اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے میں جیروسلم فتح ہوا تھا تو یہ تو اسلام سے پہلے جو ابرامک ریلیجن تھے ان کی مقدس جگہ تھی اور پھر ہمارے نبی نے تو اس کو ختم کر دیا اور مکہ کی طرف رخ کر دیا تو پھر وہ ہمارا سٹی کیسے ہو گیا لیکن یہ طیب عرب گاں نئے نئے چورن لا رہا ہے کیوں کہ یہ ایکسپیشنسٹ ان کا ایک جو پلان ہے جو امپیریالسٹک پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جیروسلم کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں میں نے ابھی دو تین دن پہلے ایک ٹوئٹ کی تھی کہ آرمینیا کو بچانا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ یورپ یعنی گریک پہ آپ شروع ہوتا ہے نا یورپ تو گریک سے انڈیا کے درمیان کا جو جتنے ملک ہیں وہ سب مسلمانیں کھالی وہاں پہ تین ملک ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اسرائیل آرمینیا جیورجیا اب جیورجیا تھوڑا نورت کی طرف چلا جاتا ہے ریشین بلوک میں چلا جاتا ہے آرمینیا ان کا ٹارگٹ ہے آپ دیکھ لیں کہ آرمینیا کے اندر انہوں نے ایک پکٹ بنائی ہوئی ہے جس کے اوپر جھگڑا چل رہا اور آزربائیجان اس کے لیے وہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ نائنٹی فور میں ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا آرمینیا اور آزربائیجان کا اور پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی اور وہاں بڑا امن اور سکون چل رہا تھا اچانک کیا ایسا ہوا کہ ان کو یہ آرمینیا اور آزربائیجان کی جنگ شروع کرنی پڑی باقی دنیا سو رہی ہے آرمینیا کے لیے خالی زبانی جمع خرج کر رہی ہے یوروپین یونین کہہ رہا ہے آہ پلیز اسٹاپ دی وار امریکہ کہہ رہا آہ ایوریون شوڈ اسٹاپ دی وار یہ وہ ریشیا خالی ڈرامے کر رہا ہے کوئی آرمینیا کی مدد نہیں کر رہا آرمینیا اس لوزنگ دی وار اور آزربائیجان کے لیے کیونکہ وہی ان کے بھی جنڈے میں چاند ستارہ ہے رہی ہے سیریا کے سارے ٹیررسٹ عراق سے سیریا سے جو آئی ایس آئی ایس کے جو ٹیررسٹ ہیں وہ سب بسوں میں بھر بھر کے ترکی نے بھیجے ہیں ترکی سے بھاڑے کی فوجیں آئیں ہیں آرمینیا بچارہ کب تک اکیلا مقابلہ کرے گا ہتھیاروں کے امبار لگے ہوئے ہیں کوئی ان کی آرمینیا کی مدد نہیں کر رہا یہ ایک آٹومن امپائر کے ریوائیول کی یو این میں آئے گا اپنی پارلیمنٹ میں سپیچ کرے گا پاکستان آکے سپیچ کرے گا کشمیر 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 انڈیا کا کشمیر یہ کیا ہے یہ سب یرسلم کشمیر یعنی کشمیر کو ٹارگیٹ کرنے کا مطلب انڈیا کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے انڈیا خطرہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ جب تک انڈیا موجود ہے اور انڈیا اس بلیسٹ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم بھکت بنتے جا رہے ہو اور یہ کیوں صرف بی جے پی کے ہر پولیسی کو تم سپورٹ کر رہے ہو تو بھائی صاحب میں تو ایشو اس کو سپورٹ کرتا ہوں جس ایشو پہ مجھے نظر آتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آرٹیکل 370 کے ابرگوشن کو میں سپورٹ کرتا ہوں اب وہ بی جے پی کا کارنامہ ہے نا بھائی میں تو اس ایشو کوئی جنیونیٹی کے اوپر اس کو سپورٹ کر رہا ہوں اسی طرح جتنے ایشو آئیو دیا کا لے لیں ٹریپل طلاق کا لے لیں باقی آگے جتنے آج کل جو ایشو ہو رہے ہیں اب یہ جو ہتھراز کا جو کیس ہے کس کو نہیں پتا کہ اس کو پولیٹی سائز کیا جا رہا ہے کچھ میڈیا سیکشن کی طرف سے اور کچھ پولیٹیشنز کی طرف سے خاص طور پر انڈیا نیشنل کانگریس کی طرف سے کیا انڈیا میں اور کوئی جگہ پہ ریپ نہیں ہو رہے کیا اور اول تو اس کے بارے میں بھی فورن سیک ریپورٹ تو یہ کہتی ہے کہ ریپ نہیں ہوا ٹھیک ہے اب یہ کہتا ہے نہیں جی یہ یوگی جی نے زبردستی کی فورن سیک بنائی ہے اب آپ بتائیں یوگی جی تو کہیں سی بی آئی سے کرا لو جس سے انکوائری کرانے کرا لو ان پولیس والوں کو مطل کر دیا سب کچھ تو کر دیا لیکن وہی جبکہ دوسری جگہوں پہ جو ریپ ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں کتنے ایسے کیسز ہیں کہ لڑکیاں برباد ہوئی ہیں جلا دی گئی ہیں مار دی گئی ہیں ان کے بارے میں یہ کوئی بولتے تک نہیں ہے لیکن آپ کا جو ایک اپولوجیٹک ہندو ہے سیکشن آف ہندو وہ اس کو زیادہ تر سیکیولرزم کی پیپوری بجا بجا کے وہ کر رہے ہیں اب آپ بتائیں کہ ہاتھراز کے ایشیوز پہ میں اگر جینیون بات کرتا ہوں تو کہتا ہے جی بی جے پی کو سپورٹ کر رہے ہوں میں تو ایشیوز کے اوپر آتا ہوں تو آپ کو میں بتا دوں کہ اس وقت بھارت is blessed to have this government یہ موڈی سرکار ہے جو اس وقت بھارت کو قلعے کی طرح بچا کر رکھا ہوا ہے ورنہ اگر اس وقت کانگریس کی گورنمنٹ ہوتی نا تو چائنہ بہت آگے تک آ چکا ہوتا اور لڈا آپ کا کھا چکا ہوتا یہ جو آپ کے جو راہل گاندی صاحب آج فرما رہے ہیں کہ پندرہ منٹ میں ہم اپنے علاقے واپس لے لیتے جبکہ ان کے پرنانا نیرو جی نے تو سکسٹی ٹو میں اکسائی چین اور کتنا کچھ دے دیا ابھی دوہزار آٹھ میں ان کی منمون صاحب کی حکومت کے اس میں کیا کچھ نہیں ہوا یا رب میں کیا بولوں پھر مجھے کہتے ہیں کہ بھگ تو یہ باتیں کس طرح کی کر رہے ہیں جبکہ یہ موڈی سرکار ہے جو ڈٹ کے کھڑی ہو گئی ہے چائنہ کے آگے خیر میں آتا ہوں اپنے آٹومن امپائر کا جو ریوائیول ہو رہا ہے اس کے اوپر تو دیکھیں یہ بہت ڈینجرس سیچیوشن ہے ایک امپیریالسٹک ڈیزائنز کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں پروپیگنڈا ہے اس میں دیکھیں خالی سرکاریں کام نہیں کرتی ہیں آپ یہاں پہ دیکھ لیں یورپ میں یا انگلینڈ میں عام پاکستانی کر رہا ہوتا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہاتھراز کے اوپر ہندوستانیوں نے مظاہرہ کیا پروٹیسٹ کیا ادھر امریکہ میں انگلینڈ میں انگلینڈ میں منع ہے پروٹیسٹ تو بھی پروٹیسٹ کیا اتنے بہاد ہو رہے ہیں اور کسی ایشو پہ سرکار کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں ایک ایسے ایشو کے اوپر جو کہ جس کی انکوائری ہو رہی ہے جس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور سب سے بڑی بات کہ کیا ریپ نہیں ہوتے کہ اگر یہ اول تو اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے لیکن پھر بھی ریپ اور نہیں ہوتے کیا یہ ایک ایشو کو کیوں اتنا زیادہ وہ کیا جا رہا ہے کیا دلیتوں کے اور کسی مسلمانوں نے ریپ نہیں کیے بے شمار کیسز موجود ہیں اس پہ یہ لوگ نہیں بولیں گے پروٹیسٹ کرنے آگئے امریکہ اور انگلینڈ میں جبکہ ان کو بولو کہ پاکستان نے ٹیررزم کی اب انڈیا میں پلواما اٹیک ہوا ہے پاکستان ہائی کمیشن یا ایم بیسی کے سامنے پروٹیسٹ کرنا ہے کوئی نہیں آئے گا تو چائنہ کے سامنے پروٹیسٹ کرنا ہے کوئی نہیں آئے گا اب ابھی جولائی کے مہینے میں یہاں پہ لنڈن میں چائنیس ایم بیسی کے سامنے پروٹیسٹ تھا کیونکہ چائنہ نے لہداخ میں آپ کے اوپر حملہ کر کے اب کئی بھارتی شہید کر دیئے تھے نا میں بھی گیا تھا اس پروٹیسٹ میں کیا ہوا تھا گنتی کے پندرہ بیس انڈیا تھے زیادہ تر کون تھے ایرانی تھے کیونکہ ایران کے لوگوں کو ابھی ایشو تھا چائنہ کے ساتھ اوگر مسلمان تھے چائنہ کے جو وہ ہیں طبطین تھے دس بارہ پندرہ ہندوستانی تھے لیکن ایسے ایشو پہ فوراں آ جاتے ہیں تو یہ پروپیگنڈا وار چل رہی ہے اگر آپ انٹرنیشنل فورسیز کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو انٹرنیشنل پاورز کو اورگینیزیشنز کو بڑے بڑے تھنگ ٹینک ہیں پارلیمنٹس ہیں دیش کے خلاف کیا ہو رہی ہیں سادشیں تو پھر کیسے کام چلے گا کہ وہاں پہ تو پاکستان ترکی چائنہ ان لوگوں کی پوری ایک مشینری کام کر رہی ہے سارا ابھی اعلان ہو جائے کہ بھارت ہائی کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ کرنا ہے پانچ ہزار پاکستانی کھڑا ہوگا ہائی کمیشن کے سامنے آپ لوگوں کو آگے بڑھ کے اپنے دیش کی حفاظت اپنے دھرم کی حفاظت کرنی ہوگی اور کوئی آئے گا نہیں بھائی ادھر بچانے کے لیے اور انٹرنیشنل فورسز پروپیگنڈا پہ کام کرتی ہیں آپ کو تو میں جینین بات کرنے کا کہہ رہا ہوں میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ جھوٹ بکے ہیں یا جا کے ادھر جھوٹ جھوٹ موٹ اپنے وہ بتائیں آپ اپنا جینین سناتن دھرم بتائیں کہ آپ کا دھرم کیا ہے آپ کا دھرم تو پیس اور امن اور جو سب کو برابر کہتا ہے کسی مسلمان کو جنم میں نہیں بھیج رہا کسی کو نہیں وہ کر رہا وہ کہتا ہے چاہے آپ کسی بھی بھگوان کسی بھی خدا پہ بلیو کرتے ہیں اور یہی سکھ سکھزم کا اور بودیزم کا بھی یہی فولسوفی ہے یہ بیوٹیفل ریلیجنز آف حفاظت کریں پلیز آگے بڑھ کے ترکی اگریسیولی آگے بڑھ رہے طیب عرب گان نے پارلیمنٹ میں اپنی سپیچ میں کہا ہے کہ کچھ گلف کنٹریز کے لوگ ہیں جو کہ نادانی میں آگے بڑھ گئے ہیں اور امہ کے خلاف کام کر رہے ہیں اور یہ گلف کے جو کنٹریز ہیں یہ نہ پہلے تھے اور نہ فیوچر میں ہوں گے یعنی کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے یہ آٹومن ایمپائر کے قبضے میں تھے سعودی عرب دوبائی ابو دبی وغیرہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ فیوچر میں بھی نہیں ہوں گے یعنی ان کو ہڑپنے کا ان کا پلان ہے تو مزاق نہیں ہے ٹھیک ہے نا سعودی عرب نے تھاک کر کہہ دیا کہ فرسٹ اکٹوبر سے ترکی کے ہر سامان کا بائیک آٹ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ترکی سے خیر ترکی ویسے بھی ڈونر کباب کے علاوہ کچھ نہیں بناتا ترکی میں دو چیزیں بنتی ہیں ڈونر کباب اور ٹیررسٹ اس کے علاوہ ترکی اور کچھ نہیں بناتا تو سعودی عرب کے اپنے شاورما ڈونر کباب سے بہتر ہوتا ہے سعودی عرب اور گلف اسٹیٹس نے تو یہ ایک کام شروع کیا ہے بائیکورٹ ترکی انڈیا نے بائیکورٹ چائنہ میں ایک مہم چلی تھی کتنے انڈین اس کو فولو کر رہے ہیں بھائی کتنے انڈین آج کی بات ہے کہ آج مجھے انڈیا سے ایک انٹروی کی ریکویسٹ آئی سر میں زوم کا بھیج رہی ہوں آپ کو میں نے ان کو کہ بائیکورٹ چائنہ کا میں سب سے بڑا ایڈووکیٹ ہوں میں کیا مو دکھاؤں گا سر دیکھیں نا میں نے کہ اور کوئی رستہ نہیں ہے آپ کے پاس اتنے سارے سوف پیئرز ہیں اتنی ساری چیز ہیں نیکس ٹائم ہم کر لیں گے تو ایسا کیا قیام مت آگئی ہے ہم بھی تو یہی سوشل میڈیا پہ ساری میٹنگ ویبی نارز وغیرہ کرتے ہیں تو پلیس سیریسلی اپنے دیش کی حفاظت کریں بائیکورٹ سعودی عرب نے کہا ہے نا ترکی کا اب آپ دیکھئے سعودی کیسے بائیکورٹ کرتے ہیں بلکل سختی سے بائیکورٹ ہوگا ٹوریزم نہیں ہوگی صاف تو سعودی نے کہہ دیا کہ نہ کوئی ٹوریز جائے گا نہ کوئی قتل کی امین نہیں رکھنا بہت بھاری پڑنا ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو نقصان میں رہے گا وہ بخش ہوئے بخش ہوئے پاکستان وہ سب سے زیادہ نقصان میں رہے گا کیونکہ پاکستان کی میں گندی مثال آپ کو دوں گا کہ ایک عورت ہوتی ہے جو پانچ چھے جس ہوتے ہیں بوئی فرینڈ اور وہ پانچ چھے جگہ اپنے عشق چلا رہی ہوتی ہے تو پاکستان is doing that امریکہ کی بیوی ہے پاکستان چائنا کی رکھیل ہے سعودی عرب کی رکھیل ہے ترکی کی رکھیل ہے اب آزربائیجان سے بھی عشق لڑا رہی ہے اس کا اپنا تو کچھ ہے نہیں کیونکہ اپنی اوریجن سے بھاگتے ہیں یہ یہ ہندوستانی ہے کب تک اپنے آپ کو بھاگیں گے یہ کٹو خون تو نکلے گا ڈی اے نے ہندوستانی یہ ان کی سمجھ میں آ نہیں رہا انہوں نے مختلف اپنے خسم پالے ہوئے ہیں کب تک چلے گا سعودی عرب اور امریکہ ایک ہی پلیٹ فارم ہے پاکستان دو کشتیوں میں سوار ہے پاکستان کی بخشو فوج جو جنرل ہیں انہوں نے اپنے بچوں سب کو باہر سیٹ کیا ہوا بزنس سیٹ کیا پروپرٹیاں خریدی ہوئی ہیں ان کا کیا ہے پہلے انگریز کے غلام تھے یہ اشیاں کر رہے تھے لوٹ مار انگریز فوج کی ساتھ مل جا کے حملے کرتے تھے اور مال غنیمت ملتا تھا لوٹ مار کر کے اپنے خاندانوں کو پالتے تھے پاکستان بن گیا پاکستان کو لوٹ شروع کر دیا ہندوستان میں ٹیروریزم کی انہوں نے انڈسٹری قائم کی افغانستان کے ٹیروریزم کی انڈسٹری سے لاکھوں بلین اور ڈالر انہوں نے کمائے ہیں آگے انہوں نے اپنے بزنس سارے سیٹ کیے ہوئے آسیم باجوا کو لے لیں کیانی کو لے لیں مشرف کو لے لیں ہرائیل شریف کو لے لیں پاشا کو لے لیں زہیر الاسلام کو لے لیں حمید گل کو لے لیں جتنے جنرل ہیں کرنل ہیں برگیڈیر ہیں سب نے باہر پروپورٹیاں لے ہوئی ہیں اپنی فیملیز کو باہر سیٹ کیا ہوئے بیٹھے لوٹ رہے ہیں اس وقت اور پاکستان ٹکنا تو ہے پاکستان نے اب پاکستان کے سروائیول کا کوئی چانس نہیں کہ جس گند میں پاکستان پڑ چکا ہے پاکستان کا خاتمہ تو ہے کب ہے یہ بھارت دیسائیڈ کرے گا کیونکہ بھارت یہ نہیں ہے کہ بھارت کی سرکار کو پتہ نہیں ہے بھارت کی سرکار سب چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے رائٹ ٹائم پہ بھارت ایکشن اور جس دن بھارت نے ایکشن لے لیا اس دن پی اوک اور گلگت بلتستان بھی واپس آ جائیں گے اور بھائیوچستان اور سندو دیش بھی آزاد ہو جائے گا اور افغانستان اپنا کے پی کے لے جائے گا اور اوش کہ یہ پنجاب سکھ واپس لے لیں گے کیونکہ آفٹر آل یہ پنجاب سکھوں کا ہے یہ باجوے یہ چیمے یہ جتنے ہیں نا یہ سکھوں کی کاسٹ ہیں اپنی اصل کو بھول رہے ہیں یہ پنجابی یہ سکھ ہیں بیسیکل